سب جو اس وقت کی لیڈرشپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے تو آپ کے ساتھ بھی بڑے گلے ہیں آپ نے بڑے مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ چھوڑا اور اب جبکہ آپ کو عمران خان کی پاپولارٹی نظر آ رہی ہے تو آپ واپس بھی آنا چاہتے ہیں تھوڑا بتائیں نہ کیوں چھوڑا میں آپ کو تھوڑے سے وہ الفاظ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں نو مئی کے حوالے سے جو آپ نے پریس کانفرنس میں کہے تھے پھر واپس آپ کی طرف آتے ہیں میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام عدو سے کیونکہ میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں میں تمام عدو سے استفاہ دیتا ہوں میں پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف اور میں یہاں پر خان صاحب آپ کو خدافظ کہتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کرتا ہوں تو عمران اسمحل صاحب کیا سوچ کے آپ نے یہ پارٹی چھوڑی تھی کہ عمران خان دوبارہ کبھی سیاسی طور پر واپس نہیں آسکتے مطیبہ میں نے جب عمران خان کے ساتھ سیاسی شروع کی تھی نا تو اس وقت لوگ ہم پر آستے تھے اور ہمارے پاس اس وقت بھی آپشنز تھے موجود کراچی میں ایمکی ایم بڑی تگڑی پارٹی تھی میرے تمام دوست ایمکی ایم میں تھے اور مجھے بار بار آفر ہوتی رہی کہ آپ کو الطاقہ سین سے ملاتے ہیں آپ کو سینٹ میں لے آئیں گے آپ کو ایم بی ای لیں گے ایم بی ای بنا دیں گے کبھی بھی اس طرف نہیں دیکھا پھر اور ہم جب آج ساہ ساہ بڑھتے گئے ہم نے بڑا تحریک انصاف میں مشکل وقت زیادہ اور آسان وقت کم دیکھا ہے ہم عمران خان وہ شورٹ کٹ لینے والا آج بھی نہیں تھا اور کبھی بھی اس طرح سے شورٹ کٹ نہیں لیے گئے تو لہٰذا مشکلوں سے گبرانے والے نہیں ہیں لیکن ایک چیز تھی جو میں آج بھی اختلاف رکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ شاید غلط فیصلے ہوئے ہماری قیادت سے اور یہ جیسے نو مہی کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا جب نو مہی کا ہوا تو اس کے بعد اس ٹیسٹ میں سے پارٹی گزری جس ٹیسٹ میں سے گزرنے کی اس کی طاقت نہیں تھی پارٹی کی یا لوگوں کی طاقت نہیں تھی کم سے کم میری طاقت نہیں تھی تو میں ایک دو چیزیں اس میں میں آپ کو اس فیصلے کی بتاؤں ایک تو یہ کہ ہماری جو اصل کہانی تھی وہ ادھوری کہانی ہے ہماری آپ نے سنی ہے ہماری کہانی ابھی سنی کہاں آپ نے ابھی تو ہمارے ہماری بڑی کہانی باقی ہے جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی سنائیں وہ وقت تو نہیں آرہا لیکن آپ نے پارٹی چھوڑ دی عمران خان کو اللہ حافظ کہہ دیا مشکل وقت میں اور وہ وقت پتہ نہیں کب آئے گا کون جیتا ہے تیرے ذلف کے سر ہونے تک جب نواز شریف ہٹانے کی طریقہ ہم نے چلائی تھی تو اس وقت نواز شریف نے ہمیں جیل میں ڈالا ہم نے تو نہیں چھوڑی پارٹی پولٹیکلی میں آپ کسی سے بھی لڑوا لیں نواز شریف سے لڑوا لیں لیکن نو مئی کو کیا ہوا عمران اسمائل صاحب سچ کیوں نہیں بولتے ہیں کس لیے اسے بال کے رکھی ہوئی ہیں باتیں کس وقت کے لیے سچ بول دیں کیا ہوا نو مئی کو مجھے نو مئی کا کک بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا میں تو نو مئی کو میں شامیم قریشی کراچی میں تھے اور ہم نے یہاں سے فلائٹ لیے چار بجے کی اسلامباد کے لیے ہم نے اسلامباد لینڈ کے پیچھے سارا ہو گیا تھا کام اور جب ہم اترے تو ہم حیران و پریشان تھے کہ ائرپورٹ پر گاڑیاں نہیں تھی اور کوئی آمد و رفت نہیں تھی گھر جانے کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا پھر کسی نے جو اپنی گاڑی پاک کر کے اسلامباد گئے تھے انہوں نے ہمیں لفت دی اور سارے اسلامباد کی سڑکیں بند تھیں ترفیو کا سما تھا موبائل چل نہیں رہے تھے میں آپ سے حلفا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں قطع علمی نہیں تھا کہ ہوا کیا چلیں آپ پہ تو آپ پہ تو الزام اس طرح کے ہے نہیں اب مقدمے بھی کوئی نہیں ہے آپ کے اوپر اب تو بتا دیں کہ کس کے دباؤ میں کس کے کہنے پر پارٹی چھوڑی نہیں ظاہر ہے کہ اپنے دل کا فیصلہ تو نہیں تھا میں تھا آپ کو پہلے بھی ٹی وی پہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اپنے دل کا فیصلہ نہیں تھا اب باقی بات چھوڑے تو کس کیا تھا یہ آپ کے دماغ میں کون بیٹھا تھا کیا اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا آپ میری کمزوری سمجھ لیں تو اب کیا گارنٹی ہے اب کیا گارنٹی ہے اب طاقت کا ٹی کا کون لگا رہا ہے آپ کو واپس آنے کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ عمران خان ہم لوگا واپس لیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم واپس جائیں لیکن ایک کاؤس کو جو سپورٹ کر رہے تھے اس کاؤس کو ضرور سپورٹ کریں گے کوئی ضرورت نہیں ہے عمران خان کو کہ ہمیں واپس لے کے کوئی وزارتیں سفارتیں گورنرشب چیزیں دیں ہم نے ایک عرصے عمران خان کے ساتھ کام کیا مہن отп کی دل اور خدوث کے ساتھ کیا پاکستان کو تبدیل کرنے کی خواہش لے کر چلے تھے آج بھی ہے پاکستان کو تبدیل کرنے کی خواہش مگر عمران اسمائل صاحب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ انکواری ہونی چاہیے مگر خود پارٹی چھوڑنے سے پہلے آپ نے انکواری کا انتظار کیوں نہیں کیا دیکھ مجبوری تھی نا میں نے آپ کو عرض کہا مجبوری بھی تھی اور کمزوری بھی تھی تو کیا گارنٹی ہے کہ اب بھی آپ یہ ساری باتیں مجبوری یا کسی کمزوری کی وجہ سے نہ کر رہے ہیں کیا گارنٹی ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ سے گارنٹی مانگ کیوں رہے ہیں میں آپ سے مانگ رہا ہوں جو مجھے آپ گارنٹی مانگ رہے ہیں جیسے میں تو کچھ نہیں مانگا لیکن دیکھیں آپ کو تین چار سال تک پارٹی نے ایک تاریخی صوبے کا گورنر بنا کے رکھا اور اس کا صلح آپ نے یہ دیا عمران خان کو آپ نے پارٹی کے لیے کیا کیا اور آپ کو تو اتنا بڑا عوضہ بھی ملا رکھا نہیں وہ دے تو سبی کو ملے دیکھیں یہ اجتماعی وہ تھی ہماری ایک جدوجہ تھی جس کے نتیجے میں سارا یہ کام ہوا یہ بھی پھوکٹے میں نہیں ملا کوئی میں گھر بیٹھا ہوتا ہے عمران خان نے فون کر کے کہا گورنر بن جاؤ ایسا نہیں ہوا ہم نے اپنی زندگی کے ستائیس سال سو دی میری عمران خان سے رفاقت کو آج تیس بتیس سال ہو گئے ترٹی ٹوئیئرز میں نائنٹی نائنٹی سکس میں نائنٹی نائنٹی تری میں عمران خان کو ملا تھا پہلی دفعہ جو میں نے شوکر خانم کیلئے ان کے ساتھ فانڈریزنگ شروع کی تو آپ نے اس رفاقت کا بھی خیال نہیں رکھا اس رفاقت کا بھی لحاظ نہیں کیا آپ نے آپ مطی اللہ آپ نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں بانی خان بانی خان کہتے رہتے ہیں پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا کمزوری ہے آپ تو پہلے اپنی کمزوری دور کرے ہیں نا عمران خان تو لکھیں ٹی وی پہ نام تو لیں آپ تو نام لیتے ہوئے آپ کی آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور عمران خان بول بھی سکتے ہیں آپ یہ بتائیں نا آپ نے اپنی اس طویل رفاقت کا خیال کیوں نہیں رکھا جس کا آپ بار بار ذکر کرتے ہیں میں نے آپ سے ارز کیا نا کہ اس میں مجھ بوری بھی تھی اور کمزوری بھی تھی اب آپ جتنی دور پوچھیں گے جواب یہ ہے لیکن اس طویل رفاقت کے دوران یہ کمزوری تو ہمیں نظر نہیں آئی اس کی کیا وجہ تھی آپ کے کونسی ایسی کمزوری ہے مجبوری ہے کوئی ویڈیو تھی کوئی آڈیو تھی کوئی ایسا ثبوت تھا آپ کے اخلاف جس پہ آپ بلیک میل ہوئے ٹائم آئے گا تو بتائیں گے لیکن ایسی کوئی آڈیو ویڈیو کچھ بھی نہیں تھا اچھا آپ کے خیال میں نو مہی کا جو واقعہ تھا یہ وجہ تو بنا نا آپ کا پارٹی چھوڑنے کا یہ بات تو درست ہے جی درست تو کیا عمران خان کو نو مہی کے واقعے پر معافی مانگنی چاہیے دیکھیں عمران خان نے ایک بات کیا ہے کہ ہم اس میں ملووث نہیں تھے اور یہاں دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ملووث ہیں تو اس کا فیصلہ کہیں تو ہونا ہے اس کا فیصلہ عمران خان نے بھی نہیں کرنا اس کا فیصلہ دوسری پارٹی نے بھی نہیں کرنا اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا اور آپ نے کیسے عمران خان کو چھوڑ دیا پھر یہ فیصلہ آپ نے بھی تو کیا نا اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے نا تو آپ آپ اس کو سو دفعہ پوچھ لیں سو دفعہ میرا وہی جواب ہوگا میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا تو آپ اگر آگے چلنا چاہتے ہیں چلیں نہیں چلنا چاہتے تو آپ جس زند کے لیے مشہور ہے آپ وہ کرتے جائیں نہیں چلیں سیگھا آگے چلتے ہیں چلیں آپ یہ بات بعد میں کسی مناسب وقت میں بتائیں گے اگر پارٹی نے آپ کی بات آپ نہ سنی تو آبیسلی پھر آپ کھل کے بھی آئیں گے مگر یہ نو مئی کا واقعہ آپ نے مضمت تو کیس کی عمران اسماعیل صاحب آپ کے خیال میں ہی کس نے کروایا ہے نو مئی کا واقعہ بطور سیاستدان بطور ایک سابق گورنل آپ کے تجربہ کیا کہتے ہیں اس واقعے میں کون ملوث ہو سکتا ہے نہیں کچھ کہہ سکتا ہے یقین سے دیکھیں کیونکہ اگر واقعہ دن اس میں سی سی ٹی وی کیمری کے فٹیج تو موجود ہے اس کو دیکھیں کہ کون لوگ ان کو پکڑیں اور ان سے انگواری کریں تو آپ کو ساری چیز کا پتہ لگ جائے گا میرا خیال ہے کہ اس میں تھرڈ پارٹی نے اس میں فائدہ اٹھایا ہے اب وہ تھرڈ پارٹی کون ہے کون ہو سکتی ہے میں نہیں جانتا لیکن ایک گریف پارٹی تھی جس کے اوپر یہ ڈیمنسٹریشن یا اٹیک ہوا ایک وہ پارٹی تھی جس کے پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے کیا ہے اور ایک تھرڈ پارٹی ہو سکتی ہے بیچ میں جس جس فائدہ اٹھا سکے لیکن جو کوئی بھی اس میں تھا واقعیتاً میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرا یہ آہ مانا ہے کہ اس کی ایک بڑی بھرپور انکواری ہونی چاہیے اور اس کے اندر جو جو لوگ انوالو تھے ان کو سزا ملنی چاہیے اس کی ٹھیک ہے اور پھر یہ انکواری اگر نہیں کرائے جا رہی تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اللہ جانے ہوں کہہ رہے ہیں کہ وہ سی سی ٹی وی فٹیج موجود نہیں ہے یا اور کوئی معاملات ہیں میں نہیں جانتا لیکن اس کی انکواری ضرور ہونی چاہیے بغیر انکواری کے اس میں کسی جزار سزا والا معاملہ ہو نہیں سکے گا میں وہ اگر میں یہ کہوں نا آپ سے کہ میرا قاتل ہی میرا منصف ہے وہ کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا یا فوجی عدالتوں کا حوالہ دے رہے ہیں شاید نہیں میں تو سب کو جاہرے فوجی عدالتوں میں معاملہ اس وقت چلے گا جب سامنے اپروفز ہوں گے یادہ سپریم کورٹ موجود ہیں سپریم کورٹ میں معاملہ اس وقت چلے گا جب سامنے شوائر کے ثبوت موجود ہوں گے اور ہونے چاہیے اس کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں لوگ انڈر ہو رہے ہیں تو خواتین انڈر ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خواتین انڈر ہیں ان کی اوپر تو کم سے کم رحم کرنا چاہیے ان کو تو باہر چھوڑیں ایک کیسے رہا ہوتی ہیں اگلی کیسے میں پھر پکڑی جاتی ہیں ٹھیک ہے ایک چھوٹے سی بریک لیں گے ہمارے صاحب موجود ہیں سابق گورنرس سین امران اسماعیل ویلکم بیک صافی پروگرام میں سابق گورنرس سین امران اسماعیل ہمارے صاحب موجود ہیں ایک طویل عرصے کی سیاسی خاموشی کے بعد اب امران اسماعیل ایک بار پھر سیاسی طور پر متحرک ہو رہے ہیں امران اسماعیل صاحب اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے سیاست تو بظاہر نہیں چھوڑی تھی صرف پارٹی چھوڑی تھی اپنے عہدوں سے دستبردار ہوئے تھے تو اب جو آپ کی سیاست ہے یہ کس پارٹی کے ساتھ ہیں اور بیسے تو آپ کو استحقام پاکستان پارٹی کے اجلاسوں میں بھی دیکھا گیا ہے تو آج کل آپ کون سی پارٹی میں ہیں میں تحریک انصاف میں ہوں جی میں تحریک انصاف میں تھا میں تحریک انصاف میں ہوں اور اپنے آپ کو سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے ممبر جو کچھ میرے سے ہو سکے گا کرتے رہیں گے انشان تو یہ تحریک انصاف میں آپ اتنا عرصہ خاموش کیوں رہے جب نو مائی کے بعد خواتین بچوں اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کہاں تھے نہیں خاموش تو ہم آج بھی ہیں آپ کہیں دیکھ نہیں رہے مجھے میں تو ایسے آپ کے پروگرام میں آگئے میں تو آج کل بھی بہت کم جاتا ہوں ٹی وی چینلز بغیرہ پہ کیونکہ ایک طرف کنارہ کشی ہے تو چپ بیٹھے ہیں تو اب کیا جا کے بات کریں لیکن جو فیلنگز ہیں جو معاملات ہیں جو ساری زندگی گزاری ہے جیدو جید میں وہ تم تو کرتی ہے کہ اپنی جگہ ہے میں نے ساری زندگی اپنی لگائی اپنے کاروبار کو نہیں دیکھا اپنے والدین کو توجہ نہیں دی اسی چکر میں لگے رہے کہ ہم پاکستان کو بدلنے جا رہے ہیں ہم پاکستان بدلیں گے ہم بنائیں گے ایک نیا پاکستان